موسیقی السلام علیکم پیارے بچوں آج کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی پیاری ہے اس کہانی کا نام ہے پرسرار حویلی امار حسن اور زہرہ کو آج ٹویشن پڑھنے کے بعد واپسی پر دیر ہو گئی اندورہ اچھا جکا تھا امار کے منع کرنے کے باوجود حسن اور زہرہ نے گر جانے کے لیے مختصر راستے کا انتخاب کیا مجبور ان امار کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا اس راستے میں ایک خوفناک ویران حویلی بھی آتی تھی اس شام تینوں بچے جب حویلی کے سامنے سے گزرے تو حویلی میں روشنی دیکھ کر حیران رہ گئے زہرہ فوراں بولی ہمیں اندر جا کر دیکھنا چاہیے ہم نے آج تک اس گھر میں روشنی نہیں دیکھے زہرہ کے توجہ دلانے پر وہ تینوں روشنی کی طرف بڑھنے لگے دبے قدموں کے ساتھ وہ سب حویلی میں داخل ہوئے اس روشن کمرے کی جانب بڑھنے لگے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچ کر انہوں نے چکے سندر جانکا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی چار افراد جن کے پاس مختلف رنگوں کے تھیلے پڑے تھے وہ دیر ساری رقم کنے میں مصروف تھے ان کے پاس بہت سارا اسلا بھی تھا شاید وہ ڈاکو تھے یا چور تھے یہ سب دیکھ کر بچوں کیاں کے کھلی کی کھلی رہ گئی امار نے اپنے موں پر انگلی رکھ کر حسن اور زہرہ کو خموش رہنے کا اشارہ کیا اور تینوں دبے قدموں حویلی سے باہر نکلے اور دور لگا دی اور گھر پہنچ کر دم لیا بچوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ اور اکلمندی کا مظہرہ کرتے ہوئے تمام حالات سے اپنے والد انسپیکٹر کرم کو اگاہ کیا اور حویلی کے اندر کا آنکھوں دیکھا حال سنایا انسپیکٹر صاحب نے فوراں تھانے فون کیا اور پلیس فورس کو متعلقہ حویلی کا پتہ سمجھا کر خود بھی اپنی جیب میں بیٹھے اور حویلی کی جانم روانہ ہو گئے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پولیس نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا کچھ ہی دیرے بعد پولیس کی نفری کے ساتھ انسپیکٹر کرم اس پر سرارویلی میں داخل ہوئے اور ان چاروں مشکوک افراد کو گرفتار کر کے باہر لے آئے بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ چاروں مجرم کا تلق تو ایک خطرناک جرائم پیشہ گروہ سے تھا اگلے روز کے اخبارات میں اگلے روز کے اخبارات میں جہاں چار مجرموں کی تصاویے تھی وہیں پولیس کی جانب سے امار حسن اور زہرہ کو بھی سراہا گیا تھا جن کی بدولت ان جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری میں مدد ملی تھی پولیس کے اعلیٰ افسرام میں تینوں بچوں کو تریفی حسنات اور نقدہ نام سے نوازا بیارے بچوں آج کی کہانی پورسرارہ ویلی کیسی لگی ملتے ہیں اگلی اردو کہانی میں انشاءاللہ سلام علیکم اللہ حافظ